یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو لانت کی تعلق سے جو یہ والدین یا ماں بچوں کے اوپر لانت کرتی ہیں اکثر ایسا عورتوں کے اندر دیکھا ہوتا ہے ہر چیز پر لانتان کرتی ہیں یا گھر کے اندر کسی لڑائی پر لانت کرتے ہیں تو لانت کرنے کے بارے میں انسان اور جانور دونوں پر منع ہی ہے کہ ان پر لانت نہیں کی جائے خاص طور سے کسی شخص کا نام لے کر اس پر لانت نہیں کرنی چاہیے یہ بہت سخت گناہ ہے ہاں باقی ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کا مرنا کفر پر یقینی ہو لانت کی جا سکتی ہے یا پھر جس پر نبیوں نے لانت کی ہو تو اس شخص پر بھی لانت کی جا سکتی مثال کے طور پر جیسے فیرون ہے جس کا مرنا کفر پر ثابت ہے فیرون ہامان جیسے ہیں جن کا ذکر ظاہری طور سے قرآن حدیث میں آیا ہے برائی کو لے کر تو ان کے اوپر لانت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے البتہ یہ کہ جانور کے اوپر یا انسان کے اوپر اس طرح لانت نہیں کی جا سکتی ایسا کہا جا سکتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت یا دوسرے لوگوں پر ایک جماعت کے ساتھ کسی کا تذکرہ کر دیا جائے جیسے کہ جماعت کے ساتھ حکم ہے کرنے کا تو اس میں کی جا سکتے بچوں کا یا بچوں کو ٹارگیٹ کر کے کسی ایک اور اس کے اوپر لانت بیشتی ہیں تو یہ بہت سخت گناہ ہے بہت بڑی محرومی ہے ان کی جو ایسا کرتے ہیں کیونکہ جب شریعت نے جانور پر بھی لانت سے منع کیا تو انسان تو ویسے بھی آلہ درجے کی مخلوق ہے تو اس پر لانت کرنے سے پریز کرنا چاہیے سوہ ان کے جن کا معاملہ کفر پر مرنے کا یقینی ہو تو اس پر لانت کی جا سکتی ہے اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی ہیں اس کے علاوہ لانت نہیں کرنی چاہیے جنہوں نے ایسا کیا ان کو پچھلے اپنے ان معاملوں سے سچی توبہ بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اگر کسی خاص شخص پر لانت کی اور اس کو برا بھی لگا یا اس کے سامنے ایسا معاملے ہو تو اس سے معافی بھی مانگنی چاہیے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا